مریم سرکار کے ہاتھ پاؤں پھلے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم سرکار جو ہے وہ مریم صاحبہ کی اپنی سیٹ خطرے میں آگئی ہے اور ایک ان کے مدد مقابل مہر شرافت نے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ آج کل میں فائل کر دی جائے گی کیونکہ فارم سنٹالیس کی پیداوار مریم صاحبہ ان کا حلقہ کھل چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹربیونل ان سے فارم بنتالیس چھالیس سنٹالیس کا حساب مانگ چکا ہے اس لیے مہر شرافت نے ایک فیصلہ ایک اور بھی پیٹیشن تیار کروائی ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا کہ ان کی میمبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کی جائے جب تک کہ ان کے حلقے کا میرے حلقے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ آیا مریم صاحبہ فارم سنٹالیس کی پیداوار ہیں یا فارم پنتالیس کی پیداوار ہیں اور یہ ریز سے حالات اس لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں پنجاب سرکار کے کیونکہ پنجاب سرکار جاتی ہے تو پھر بھتیجی کے بعد چچا کی باری آئے گی اور شاید اسی لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تری ایم پیو کے تحت جو آرڈر جاری کیے گئے اس میں پاکستان تحریک انصاف پنڈی کے چار رہنموں کی نظر بندی کے احرامات جاری کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے زینب امیر کے ذریعے ایک پیٹیشن فائل کی ہے اور اس میں پنجاب بھر میں جتنے بھی تری ایم پیو کے تحت گرفتار افراد ہیں ان کی لسٹ مانگ لیا ہے ان کی فیرست مانگ لیا ہے لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جتنے بھی مقد مقدمات درج کیے گئے پنجاب بھر میں کوئی زلہ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ یہ ف آئی آر درج نہ ہوئی ہو ریلی نکالنے کے الزام میں اور اس میں بھی دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں اور یہ تصور کریں کہ ایک پر امن ریلی پہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عدالتیں انصداد دہشت گردی کی عدالتیں ان اقدامات کو ان جوٹے بے بنیاد مقدمات کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں اور کل جو ایک مقدمہ اسلام آباد میں د زمانت ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عامر مغل کی شعب شاہین کی اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی جنیت جنیت کو گرفتار کیا گیا تھا ٹکٹ ہولڈر تھے اور جیتے ہوئے ہیں لیکن فارم سنتالیس کے تحت ان کو ہرا دیا گیا ان کو بھی کل زمانت پہ نہ صرف زمانت پہ رہا کیا گیا بلکہ ان پہ بھی عدالت ان کو ڈسچارج کر دیا مقدمے سے ہی کہ کوئی ایسا پہاڑ نہیں ٹوٹا جس کی وجہ سے آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے لہذا عد عدالت کی طرف سے ایک خوش آئند اطلاعات آ رہی ہیں عدلیت کی طرف سے اور معاملات جو ہیں اس طرف اب نہیں جا رہے لیکن مریم صاحبہ بہرحال مارشللائی محول کے ساتھ مارشللائی مور کے ساتھ وہ چاہتی یہی ہے کہ پنجاب اور مرکز جو ہے نہ چچا کو کوئی خطرہ ہو اور نہ ہی بھتی جی کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو لیکن چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی دوسری جانبنا سناولا مستیخیل نے جو کل قومی اسمبلی میں ایک گفتگو کی اور انہوں نے گفتگو آہ ان پہ اتراز کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ شروع کس نے کیا یہ سلسلہ یہ شروع خاجہ صاحب نہیں شروع کیا تھا اور خاجہ صاحب نے آج تک کسی بھی خاتون کو آہ ماف نہیں کیا قومی اسمبلی میں اور جس کا بھی وہ جس کا جی چاہتے ہیں اس کی وہ پگڑی اچھالتے ہیں نہ خاتون دیکھتے ہیں نہ مرد دیکھتے ہیں یہاں تک کہ پچھلے دنوں زرتاج گل کے آہ کو بھی حکومتی ارکان کی طرف سے آہ کیا گیا حراس کیا گیا اور اس سے پہلے ش مزاری صاحبہ کو حراس کیا گیا اور بشرا بی بی کے بارے میں تو الفاظ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ تھا ان کو بھی اسی طریقے سے حراس کرتے تھے اور ان کو بھی رسوہ کرتے تھے لیکن بہرحال کل سناولہ مسیخیل نے ایک جملہ بولا اور جملے میں بہت ہی فساد اور بلاغت کے ساتھ ساری بات بیان کر دی اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا اور فوری طور پر خواتین جو ہیں وہ گئیں سپیکر کے پاس اور وہاں پہ بہت زیادہ ہنگامہ کیا اور سپیکر کے پاس گئیں کیا ان کو موطل کیا جائے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے اور ایسے غیر پالی معنی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا کوئی محاسبہ ہے یا نہیں ہے بہرحال سپیکر نے ان کی رکنیت جو ہے وہ موطل کر دی اور آج جب دوبارہ اسمبلی سیکشن ہوگا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم ہم دمہ دم مست کے لندر کریں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری جانب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک خبر ہے اور وہ خبر بھی کافی امپورٹنٹ ہے آزاد کشمیر کے شہری ہیں خاجہ خرشید ان کی بازیابی کی درخواست ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اخترکیانی صاحب ہیں انہوں نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخطوں سے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے آئی ای ایس آئی اور ایم آئی کے سلام آباد راول پنڈی اور آزاد کشمیر کے سیکٹر کمانڈرز اپنی رپورٹ جمع کروائیں جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے یہ تحریری حکم فرمایا ہے اور ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی کی جانب سے تحریری رپورٹ جمع کرائی گئے آہ حکم نامے میں لکھا ہے رپورٹ کے مطابق مغوی ایف آئی اے یا سی ٹی ڈی کی حراست میں نہیں ہے وزارت دفاع کے لاب سر عدالت میں پیش ہوئے اور مزید وقت مان گا وزارت دفاع کے لاب ماندے نے کہا کہ انہیں نوٹس گزشتہ روز موصول ہوا ہے کہ اس کی سماعت آئندہ چوبیس جون کو ہوگی تو یہ ایک کیا دوسری جانبی ہے اسی طریقے سے ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد سے بھی خبر ہے اور وہ ہے کہ اصد کیسر صاحب کی ازادی مارچ کے چار مقدمات میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست میں کی زمانت ہوئی اور عدالت نے اصد کیسر کی چار مقدمات میں زمانت کنفرم کر دی اصد کیسر صاحب کی اس طریقے سے تھانا گولڑا اور مقدمہ تھانا قوسار اور انڈسٹریلیا میں جو مقدمہ در تھے ان میں ان کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں قومی اسمبلی کا جلاس میری کل کافی زیادہ گرمہ گرمی رہی اور گرمہ گرمی اس اعتبار سے کہ چائنہ کی طرف سے ایک بہت ہی کھل کر اب باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور چائنہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کریں گے اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نہیں کریں گے اور ہمیں شیورٹیز نہیں دیں گے گرنٹیز شیورٹیز نہیں زمانتیں مضبوط زمانتیں فراہم نہیں کریں گے اس وقت تک سی پیک کے منصوبے آپریشنل نہیں ہو سکتے اور اس بنیاد پہ لیڈر اف اپوزیشن عمر عیوب خان صاحب نے کل انہوں نے واسع طور پر اس کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا سیلئر ہے نقامی ہے کہ چین جیسا ہمارا دوست ہمیں یہ آکے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو اپنے معاملات ٹھیک کرو اپنی سیکورٹی کو بہتر بناو اپنے ملک میں استحقام لے کے آو اور یہ اس سے زیادہ شرمناک اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم خود جو ہیں وہ پڑے ہو ہیں آپس میں لڑائیوں میں اور پاکستان تحریک انصاب اور عمران خان صاحب کو ڈیمولش کرنا جو ہے اس وقت اولین ترجی ہے عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے ہماری ساری ایجنسیوں کی نقامی ہے کہ ہمارا دوست ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں جنرل آسٹر مونی اور فارمیشن کمانڈرز سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر فارمیشن اور کور کمانڈرز کانفنس بلائی جائے اور انہوں نے ایئر چیف سے مطالبہ کیا پاک بہریہ کے سبرہ سے پاک فیزائیہ کے سبرہ سے چیئرمن جوانٹی فرفتاف کمیٹی سے اور آرمی چیف سے یہ کہا لیڈر آف اپوزیشن نے کہ فوری طور پر فارمیشن اور کور کمانڈرز کی کانفنس بلائی جائے نمبر ون نمبر ٹو انٹیلین سیداروں سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ اتنے ناکام کیوں ہیں اور دہشتگردی کے واقعات کیوں ایسے ہو رہے ہیں اور بتائیں آئی ایس آئی کا بجٹ ویگو ڈالوں پر لگ رہا ہے یا جو ہمارے اور میڈیا کے پیچھے ہے کہ دہشتگردوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ بات ہے درست بات تو سچ ہے مگر بات ہے درسوائی کی کہ اس وقت آئی ایس آئی اگر ہم اسلام آباد کے ہی سیکٹر کمانڈر صاحب کو دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے فہین صاحب کے پاس کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور صحافیوں کو دبانا ہے اور کس طریقے سے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اسلام آباد میں ہی واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جسٹس موسن اختر قیانی صاحب مسلسل بار بار سیکٹر کمانڈر اسلام آباد سے جواب مانگ رہی ہیں لیکن ان کو جواب نہیں دیا جا رہا اور اخبار میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ عربوں کے نیب کیسز نمٹا دیئے گئے عربوں روپے کے نیب کیسز نمٹا دیئے گئے تو بات تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ مسلسل مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں اور حساب عدالتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم یہ مقدمات نیب جو ہے ان کو پرسو نہیں کرنا چاہتی سوائے پاکستان تحریک انصاف امران خان اور ان کے دیگر رحمانوں کے علاوہ باقی سب کے مقدمات جو ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں اڑیالا جیل میں جیلر کہتے ہیں کہ وہاں ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں وہاں کیمرے لگا کر امران خان کی نگرانی کی جا رہی ہے ان افراد کو امران خان کے بجائے سیکیورٹی معاملات پر لگایا جائے عظیم اللہ ہمارے رہنمائے نے پولیس نے حراست میں رکھا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو جلسہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہم سے ازادی اظہار کا حق چھینہ جا رہا ہے کل یہ ساری باتیں لیڈر آف اوپوزیشن عمر ایوب نے قومی اسمبلی فلور آف دا ہاؤس کی اور انہوں نے کافی کل جاندار انداز میں اپنی گفتگو کو بیان کیا اور خاص طور پر انہوں نے یہ واضح کیا کہ جناب یہ سلسلہ اب نہیں چلنے والا